اسلام علیکم آر ویکہ سپورٹس کے ساتھ مہین صف کان نیشنل سٹیڈیم کراچی کی کپیسٹی بڑھانے کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن رمیز راجہ صاحب کا کہنا تاکہ نیشنل سٹیڈیم کراچی کی جتنی بھی پرانی چیرز ہیں وہ ہٹا کر ان کی جگہ پر نیو چیر انسٹالیشن کی جائیں جتنی کی جتنی پرانی چیرز ہیں وہ ساری ہٹا دی جائیں گی اور ان کی جگہ پر اب نیو چیر انسٹالیشن کی جائے گی اور اس کی کپیسٹی بھی بڑھائے جائے گی اگر بات کی جائے کہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کتنے سپیکٹیٹرز کی بیٹھنی کی جگہ موجود ہوگی اگر نیو چیر انسٹالیشن کی جاتی ہے تو اب تک جو نیشنل سٹیڈیم کراچی کی ٹوٹل سٹرنٹھ ہے سپیکٹیٹرز کے بیٹھنی کی وہ تقریباً 33000 سے لے کر 34000 کے قریب ہے اور اگر نیو چیر انسٹالیشن کی جاتی ہے تو تقریباً 40000 کے قریب سپیکٹیٹرز کے بیٹھنی کی جگہ موجود ہوگی وہ اس وجہ سے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن رمیز راجہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو عرباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم پشاور اور اس کے ساتھ حیات آباد کرکٹ سٹیڈیم پشاور میں جو چیر انسٹالیشن کی گئی ہے سیم ٹو سیم اسی ڈیزائنز کی جو چیر ہیں وہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں لگائی جائیں گی کیونکہ وہ چیر جو ہے وہ کم سپیس لیتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ ان میں گجائش موجود ہوتی ہے سپیکٹیٹرز کے بیٹھنے کی تو اس وجہ سے اب حیات آباد کرکٹ سٹیڈیم پشاور اور عرباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم پشاور کے ڈیزائنز کی سیم ٹو سیم لائک وہی چیر جو ہے وہ اب نیشنل سٹیڈیم کراچی میں لگائیں جائیں گی تقریبا سپیکٹیٹرز کے جو بیٹھنے کی جگہ ہوگی وہ چالیس ہزار کے قریب ہو جائے گی اگر بات کی جائے روف کی کہ کیا نیشنل سٹیڈیم کراچی کی روف جو ہے وہ تبدیل کی جائے گی تو اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بور نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا اور کوئی اپ ڈیٹ بھی ان کی سامنے نہیں آئی تو ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کیا ان کی روف تبدیل کی جاتی ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی کی یا نہیں اس کے ساتھ جو پیچ ہے اس پر کام کیا جائے گا لازم پیچ پر کام جو ہے وہ کیا جائے گا کیونکہ انگلینڈ جب آئی تھی پاکستان کا بھی دورہ کر کے گئی ہے تو پیچ نے اتنا اچھا بہیور شو نہیں کیا اور بالکل ہی جو ہے وہ دیڈ پیچ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل سٹیڈیم کراچی کی دیڈ پیچ تھی تو اس وجہ سے اب نیشنل سٹیڈیم کراچی کی جو پیچز ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے تیار کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں اور کون کون سی تبدیلیاں کی جائیں گی تو اس کے حوالے سے سکرینز پر کام کیا جانے کا امکان ہے کہ نیشنل سٹیڈیم کراچی کی جو سکرینز ہیں ان کو فلی طور پر کلیر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ لائٹس وغیرہ پر بھی کام کیا جائے گا تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی کے حوالے سے تو امید ہے ویورز آپ لوگوں کے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو چلے گئے تو چینل کرتے ہیں سبسکرائب ویڈیو کرتے ہیں لائک اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے کہ یہ انسٹالیشن کب ہوگی تو تقریباً دوہزار تیس کے مارچ سے پہلے پہلے یعنی کہ مارچ کے مہینے یا فروری کے انڈ میں یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ تو مجھے دیں اجازت انشال آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ